اس وقت ہم موجود ہیں ڈلوت میں اور یہ خوبصورت لیکھ جو ہے اس کے گرد ہم واک کر رہے تھے اور میں دیکھ رہی تھی خدا کی قدرت کو اور میں جب ہم صفوں میں تھے ہم آ رہے تھے تو میں اپنے زبان کے ساتھ شیئر کر رہی تھی کہ ہماری زندگی میں سب سے پہلے تو خداون کا فضل ہے اور اس کے خداون کے فضل کے ساتھ ساتھ ہمارے ماں باپ کی دعائیں اور دادہ دادی کی دعائیں بھی شامل ہیں اور ہمارے ماں باپ کی دعائیں اور ہمارے دادہ دادی کی دعائیں جو ہیں وہ ہماری زندگی میں بہت زیادہ اثر رکھتی ہیں میرے دادا جی جو کہ ایف جی اے کے پاسٹر تھے شانتی نگر میں انہوں نے ایف جی اے کے ساتھ مل کے خداوند کا کام شروع کیا میں نہیں جانتی کیونکہ وہ میری پجائش سے پہلے ہی خدا کے پاس جا چکے تھے لیکن میری زندگی میں کہیں نہ کہیں ان کی بلیسنگ ضرور موجود ہیں ان کی دعائیں میرے ساتھ ہیں کیونکہ میری دادی اور میری ماں اور میرے بھو مجھے بتایا کرتے ہیں کہ آپ کے دادا جی بہت دعائیں کیا کرتے تھے کہ خداوند کشید کو بر کر دے کشید کی نسل کو بر کر دے بچوں کو بہت زیادہ بر کر دے ان کی عمر کو دراز کر اور میں اپنے شہر کے ساتھ شیئر کر رہی تھی کہ ہمارے بزرگوں کی دعائیں ہمارے ساتھ ہیں ان کا بہت اثر ہے اور میں بتا رہی تھی اپنے شہر کو کہ وہ ایک خوبصورت گیت گایا کرتے تھے جب سے پیارا یسیو آیا میرا جیوان بدل گیا جب سے میں نے اسے ہے پایا میرا جیوان بدل گیا عزیزوں میں ایک بات کہنا چاہوں گی جتنے بھی لوگ اس وقت میری آواز کو سن رہے ہیں اگر آپ پیرنٹس ہیں آپ دادا دادی ہیں اپنے بچوں کے لیے زیادہ سے زیادہ دعائیں کریں جتنی دعائیں آپ اپنے بچوں کے لیے ایک حق سکتے ہیں روزے رکھیں ان کی اچھی تربیت کریں خدا کے کلام کے مطابق آج کا سوشل میڈیا جو ہے وہ بہت ترقی کر چکا ہے اور وہ محبت وہ خاندان میں پیار وہ بچوں میں چاہت جو ہے وہ نظر نہیں آتی سب کچھ جو ہے وہ آہستہ آہستہ ختم ہوتا جا رہا ہے اور ابلیس جو ہے وہ ہماری نیو جنریشن کو برباد کرنے کے چکروں میں ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں وہ کس قدر موبائل کو دیکھنے کی خواہش کرتے ہیں وہ کس قدر دیکھنے کے سوشل میڈیا پہ ہم زیادہ سے زیادہ ٹک ٹاک بنائیں ہم زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو فیمز کریں لیکن میں آپ کو صرف ایک ہی بات کہنا چاہتی ہوں کہ اپنے بچوں کے لیے زیادہ سے زیادہ دعائیں کریں اپنے بچوں کے ساتھ وقت گزاریں ان کو خدا کے کلام کی تعلیم دیں آپ ان کو زیادہ سے زیادہ مہنے موبائل جو ہیں وہ لے کے دیتے ہیں اچھی بات ہے اچھی بات ہے یہ آپ کی محبت ہے لیکن اپنے بچوں کو چیک کریں یہ کتنا ٹائم جو ہے وہ موبائل فون پر استعمال کر رہے ہیں اور کتنا ٹائم ہے وہ خداون کی حضوری میں گزار رہے ہیں آپ خداون کے ساتھ خود بھی وقت گزار رہے ہیں اور اپنے بچوں کو بھی ساتھ لے کے بیٹھیں یہ خداون کا وعدہ ہے کہ میں نسل در نسل کجھے برکر دوں گا جس طرح اس نے ابراہام کو برکر دی جس طرح ازخاق کو یکوب کو برکر دی وہ جنریشنل کا خدا ہے وہ نسلوں کا خدا ہے وہ ہماری نسلوں کو برکر دینا چاہتا ہے لیکن ضروری ہے کہ ہم چیک کریں کہ کہاں پہ ہمارے بچوں کا ٹائم جو ہے وہ زیادہ لگ رہا ہے کہاں پہ جو ہے ہمارے بچے جو ہے کون سی چیزیں موبائل میں دیکھ رہے ہیں اب لیس جو ہے وہ ہماری نیو جنریشن کو برباد کرنے کے چکروں میں ہے عزیزو اب خوش میں آنے کی ضرورت ہے کہ کتنا زیادہ ضروری ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ دعا کریں اپنے بچوں کے لیے روزے رکھیں اپنے بچوں کو ان کے مستقبل کے لیے زیادہ سے زیادہ دعا کریں خود بھی دعا کریں بچوں کو بھی ساتھ لے کے بیٹھیں اور اپنے گھروں میں روحانی مذہبے قائم کریں اور اب میں ضرور چاہوں گی کہ میں یہ گیت آپ کے ساتھ مل کے گا ہوں جب سے پیارا یسو آیا میرا جیوان بدل گیا جب سے میں نے اسے ہے پایا میرا جیوان بدل گیا مجھے خریدا ہے مسیح نے خون دے کر مجھے خریدا ہے مسیح نے خون دے کر میں ہوں اس کا میرا نام کوئی سوائے اس کے میں ہوں اس کا میرا نام کوئی سوائے اس کے پتر نے ہم پتا سے ملایا میرا جیوان بدل گیا جب سے پیارا یسو آیا میرا جیوان بدل گیا جب سے میں نے اسے ہے پایا میرا جیوان بدل گیا اس جہاں کی گندگی سے مجھے چھڑایا اس جہاں کی گندگی سے مجھے چھڑایا کونے دے کر مجھے گناہوں سے بچایا اس لیے میرا تان میری کا آیا میرا جیوان بدل گیا جب سے پیارا یسو آیا میرا جیوان بدل گیا میری راہوں میں نہ کانچیں اب رہیں گے میری راہوں میں نہ کانچیں اب رہیں گے میری منزر میں بھی ماتم اب نہ ہوں گے ہو گیا ہے دور موت کا سایا میرا جیون بدل گیا جب سے پیارا یسو آیا میرا جیون بدل گیا جب سے میں نے اسے ہے پایا میرا جیون بدل گیا حزیز و کلام مقدس میں لکھا ہے کہ بچے کی اس راہ پر تربیت کا جس پر اس نے جانا ہے وہ بوڑا ہو کر بھی اس سے نہیں مڑے گا اور یہ حقیقت ہے کلام کا فیصلہ ہے کہ جس راہ پر آپ اپنے بچوں کو لگائیں گے وہ بوڑے بھی ہو جائیں گے تو وہ اسی راہ پر رہیں گے تو کوشش کریں اور دعا کریں اور میں اس میسج کے ساتھ آپ سب کو انکرچ کرنا چاہتی ہوں کہ زیادہ سے زیادہ وقت اپنے بچوں کے ساتھ گزاریں زیادہ سے زیادہ وقت اپنے بچوں کو ساتھ لے کے خداون کی حضوری میں گزاریں خدا جو موجزات کا خدا ہے صرف بچوں کو پیدا کر لینا کافی نہیں ہے بلکہ بچوں کی تربیت جو ہے یہ زیادہ ضروری ہے اور اگر کوئی دادا اور دادی میری آواز کو سن رہے ہیں اپنے پوتے پوتیوں کے لیے ان کو ساتھ لے کے بیٹھیں اپنے بچوں کو ساتھ لے کے بیٹھیں ان کے لئے دعا کریں اور اپنے مو سے ہمیشہ مصبت بات نکالیں کیونکہ ہمارے کلاو مقدس میں لکھا ہے کہ ہمارے الفاظ میں قوت ہے یہ ایک بیج کی طرح ہے ایک سیڈ جو ہے جب ہم زمین میں ایک بیج کو بو دیتے ہیں تو وہ اگتا ہے اچھا بیج بوائیں گے تو اچھا پھل ملے گا اگر برا بیج بوائیں گے تو برا پھل جیسا بیج بوائیں گے ویسی فصل آپ کٹیں گے تو کوشش کریں کہ اپنے مو سے ہمیشہ اپنے بچوں کے لئے مصبت الفاظ بولیں ان کے لئے دعا دیں ان کو ہمیشہ ان کے لئے برکت کی دعا دیں کیونکہ ہم برکت کے فرزاند ہیں خدا نے ہمیں برکت کے لئے بولایا ہے تو جتنی زیادہ آپ دعا اپنے بچوں کے لئے کر سکتے ہیں آپ ان کو انکرجمنٹ کریں آپ ان کے ساتھ دعا میں وقت گزاریں خدا جو موجزات کا خدا ہے خدا ہماری نسلوں کو تبدیل کر دینے کی قدرت رکھتا ہے اور یہ اس کا فضل ہے یہ اس کی مہربانی ہے یہ اس کا رحم ہے ہم جتنا بھی اس کا شکر کریں اتنا ہی کم ہے آج میں یہاں پہ امریکہ میں ہوں زندگی بہت خوبصورت ہے اور میں ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ زندگی خوبصورت ہے کیونکہ میرا خدا بہت خوبصورت ہے میرا آسمانی باپ بہت خوبصورت ہے اور خدا جو ہمارے لئے راستے بناتا ہے مشکلات میں سے یہ اس کا فضل ہے اس کی مہربانی ہے جس طرح خدا کا بندہ دوت کہتا ہے کہ وہ ہمیں مضبلہ پر سے اٹھا لیتا ہے اور بادشاہوں کے ساتھ بیٹھاتا ہے یہ خدا کا فضل ہے اور خدا کے فضل کے ساتھ ساتھ ماں باپ کی دعائیں ہیں اور ہماری اپنی دعائیں بھی ہیں اور اپنی کوشش بھی ہے کہ ہمارا کتنا زیادہ اچھا ریلیشنشپ جو ہے وہ خدا کے ساتھ ہے کتنا زیادہ ہم دعا میں وقت گزارتے ہیں کتنا زیادہ ہم اس کی پرازنس کو محسوس کرتے ہیں تو میں اس میسیج کے ساتھ آپ کو انکرچ کرنا چاہوں گی کہ آج سے آپ زیادہ سے زیادہ دعا کریں اور خداوند کو شکر بکھاری کریں خداوند آپ سب کو بڑھ کر دیں آمین